اسلام علیکم کیمرو مین محمد زفر کے ساتھ میں ہوں محمد عابد اور اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ پی پی دو سو چھے میں کھانے وال کا یہ حلقہ ہے پچھلے کافی چند سالوں سے یہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے سو جو عمران خان نے نعرہ لگایا امپورٹنٹ حکومت نامنظور اور نون لیگ نے نعرہ لگایا کہ مہنگائی مقاو مارس سے اب وہ حکومت میں آ چکے ہیں تو آج ہم جانتے ہیں عوام کا انتخاب وہ دیکھتے ہیں کس حکومت کا کرتے ہیں سو کچھ عوام کی رائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئے گا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے سو چلتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام علی رضا علی رضا بھائی جو آپ نے ابھی صورتحال دیکھی ہے پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی سو کچھ مہینے پہلے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب بھی یہاں پر حکومت میں تھے اور ابھی شہباز شریف بھی حکومت میں آ چکے ہیں تو یہ جو صورتحال جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے سو اس سے آپ کیا نتیجہ اخص کرتے ہیں کس کی حکومت بہتر تھی یا ہے حکومت جو تھی نا عمران خان کی وہ بہتر تھی کیونکہ مجھے نہیں خیال کہ یہ کٹھے بیٹھ کے اکتھالی میں کھا سکتے ہیں صحیح ہے اور عمران خان مہنگائی کی وجہ سے عوام تھوڑی سی سائیڈ پہ ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے نا ان کے بندے توڑے ہیں اور بندے توڑ کے جب ان کو نا بھی سائیڈ پہ کیا ہے نا تو عمران خان کو اب پاکستانی عوام کو پتا چلا ہے کہ نا یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنا تھا لیکن یہ جو امریکہ سے ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں یہ بہت غلط ہو رہے ہیں سن دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کس پارٹی کو بوٹ دیا تھا سن دوہزار اٹھارہ میں تریقہ انصاف اور آگے کس کو بوٹ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ تریقہ انصاف پی ٹی آئی شکریہ 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 اسلام علیکم آپ کا نام اجاز احمد آپ سے دو سوال پوچھ رہے ہیں ہم نے ابھی ایک رنٹ حکومت جو چل رہی ہے وہ ہے شباز شریف صاحب کی جو لاسٹ حکومت تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی تو آپ کس حکومت سے زیادہ خوش ہیں اور کس حکومت سے نخوش ہیں ہم پی ٹی آئی سے زیادہ خوش ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ بہتری مہگائی نہیں تھی ابھی یہاں پر آپ کو بتا ہے پی پی دو سو چھے میرانہ سلیم کی حکومت ہے وہ بک نکار حکومت ہے یہاں پر اس وقت ابھی نون لکھ کی حکومت ہے اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے زیادہ خوش ہے تو ایک بار دوبارہ ہم جاننا چاہیں گے کس وقت سے زیادہ خوش ہے آپ نے نے کیا کیا یہاں پر اتنی مہگائی پہلے نہیں تھی اتنی مہگائی بڑھا دی دس دنوں میں مہنگائی تو پی ٹی آئی نہیں کی ہے نا یار اس طرح نہیں تھی بلے یار وہ دیکھو گھی کریٹ ایک سو پنتالیس روپے تھا اور ابھی ہو چکا ہے چار سو ایسی روپے تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دس روپے بڑھ گیا ہے کم نہیں ہوا جار وہ کم ہوگا لیکن سب سے زیادہ منگائی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی ہے نیرے کیا سے نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے امران خان کو اچھا آپ کیوں سمجھتے ہیں وہ کیسے اچھا ہے اماندار لٹ رہا ہے اماندار کیسے ہوگیا میں کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے کہتے ہیں میں اماندار ہوگیا سارے کہتے ہیں اس کی کوئی اچھی خاص وجہ ہے وہ نیئے سے کہتے ہیں نیئے سے کہتے ہیں جی امران خان یا نواز شریف امران خان جندبہ اسلام علیکم آپ کا پیار انام لیاکتالی لیاکتالی صاحب ابھی پچھلی حکومت جو چلی ہے امران خان صاحب کی اور ابھی اس وقت کرنٹ حکومت ہے شباز شریف صاحب کی تو آپ کی آپ کس حکومت سے مطمئن ہے امران خان صاحب سے اتنا خوش کیوں آپ اس نے تو سب سے زیادہ مہنگا وہ اچھا بندہ ہے اچھے کام کیا اس نے تو سب سے زیادہ مہنگائی کیا ملک کا نام نہیں مہنگائی نہیں کیا مہنگائی نہیں ہو رہی ہے اب تو ہو رہی ہے لیکن وہ گھی ایک سو گھی ایک سو پنتالیس روپیدہ اور ابھی ساڑھی چار سو ہو چکے ہیں تو اب یہ کم کر دیں گے یہ کم کر رہے ہیں انچہا کم کر دیں گا وہ یہ مہنگائی تو عالمی لیول پہ ہے بھائی اچھا اللہ کی وجہ سے پورے ملک پوری دنیا میں یہ مہنگائی تھی سن 2018 میں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا میں نے امران خان کو ووٹ دیا تھا اور آگے کس کو ووٹ دیں گے بھائی امران خان کو دیں گے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام اللہ باک صاحب آپ کی ماشاءاللہ کتنی عمر ہو گئی ہے امر پچھلی مانوں چھتر سال عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری گورنمنٹس دیکھی ہوں گی آہ بات کرتے ہیں پچھلی حکومت کی امران خان صاحب کی اور ابھی اس وقت حکومت ہے شباز شریف صاحب کی تو آپ اس حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں اور پچھلی حکومتیں کیسی دیں کہا دیا رہا ہم تیتے ہوئی کائی نائی موڑ آیا امران بتنوں او تیتے ہوئی نائی یہ آیا ایمان دار بندہ ہے لیکن منگی آئی تا بھائی کہ سباز شریف صاحب کی حکومت کو بہتر دیکھتے ہو یا امران خان صاحب کیا پچھلی دفعہ کسی ووٹ دیا تھا امران خان کو ووٹ دیا تھا اور آگے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں امران خان صاحب کیا انشاءاللہ پاکستانی کی آپ کا کیا نام ہے حالہ جتا ہے حالہ جتا ہے حالہ جتا ہے ماشاءاللہ کافی عمر گزاری ہے کتنی عمر ہو چکے آپ کی تالیس سال آپ کی عمر ہے آپ نے بہت سارے ووٹس بھی پچھلی کافی حکومتوں کا دیا ہوں گے تو پچھلی بار آپ نے کسے ووٹ دیا تھا پچھلی بار ہم نے نون لیگ کو ووٹ دیا نون لیگ کو دیا تھا اور اگلی بار کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں نون لیگ کو امران خان صاحب اور شباز شریف صاحب ان دونوں میں سے آپ کو کون بہتر لگتے ہیں شباز شریف وہ کس وجہ سے وہ اس لیے کہ وہ غریب کے بارے میں جانتا ہے ٹھیک ہو گیا اور کام بھی صحیح کرتے ہیں اچھا پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب بھی تو حکومت میں تھے سان 2013 میں تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے یہ شباز شریف وہ اس سے بہتر ہے شباز شریف ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے رائے جانی انشاءاللہ بھی آگے بھی چلتے ہیں آپ کو بہت ساری اور بھی رائے آپ کو دکھائیں گے سوچل ایکسپریمنٹ تو ہمارے ساتھ رہے گا اللہ علیکم اللہ علیکم سلام جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسلام جی کتنی عمر ہے آپ گونجا سال جی اچھا آپ سے دو سوال پوچھنے ہم نے ایک عمران خان صاحب کے بارے میں اور ایک جناب شباز شریف کے بارے میں تو آپ نے پچھلی دفعہ ووٹ کسے دیا تھا شباز شریف کو اور آگے ووٹ کسے دینے والے ہیں اگے بھی ہونوی شباز شریف انہوں دینے والے ہیں اچھا عمران خان صاحب نے تنی مہنگائی کر دیا اور شباز شریف کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی مہنگائی کریں گے یا کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں شباز شریف جاڑا نا جی وہ اچھا لیڈر ہے پہ ہے پنجاب دے بارے دے جو صحیح سوچاندہ جی کافی لوگ اس بار عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ انہوں نے امریکہ کو کہا absolutely not اور یہ کہتے ہیں بیکاری جو ہوتے ہیں وہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ آگے چودت نہیں ہوتے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بہرحال جی میرا خیال دے جو ٹھیک ہے پہ فعلالت شباز شریف وہ ٹھیک ہے آپ اگلی بار کسے ووٹ دینا چاہیں گے شباز شریف کو شباز شریف صاحب کو شکریہ السلام علیکم السلام جناب کیا نام ہے ابھی آپ عمران بھائی ماشاءاللہ سے کتنی عمر ہوگی آپ کے میری تیس بتیس سال تیس بتیس سال ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہوگا آپ نے ماشاءاللہ سے پچھلی بھی کافی گورنمنٹس دیکھی ہوں گی ابھی عمران خان کی بھی دیکھی ہے اور ابھی شباز شریف صاحب بھی حکومت میں آ چکے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں اور شباز شریف صاحب کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں کون سے حکومت بہتر ہے میرے حساب سے سارے ایک جیسے ہی ہیں بھائی کیسے ہو گیا بھائی عمران خان نے تو ہماری جھولیاں بھی گوا دی ٹھیک ہوگئے کیسے جو جوڑ رکھے تھے پیسے وہ بھی کھا گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہر چیز مہنگی ہوگی کون کون سی چیز مہنگی ہوگی ہے کرنک ہو گئی گھی ہو گیا زیادہ گھی مہنگا ہے بندہ دے نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا اس نے نعرہ لگایا کہ absolutely not اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کیا اس نے ٹھیک کا یا غلط کا نہیں مجھے نہیں سمجھے دوبارہ بتاؤ اس نے امریکہ کو absolutely not کا جواب دیا اس نے ویڈا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی برداشت کرنی چاہیے نہیں غلامی نہیں برداشت کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ جو بکاری ہوتے ہیں نا وہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی رکل بالکل ایسی بات ہے أجی بکاری صرف وہ چوائس نہیں کرسکتا نہیں نے نہیں وہ وہ کافی بکاری ہوتے جو مانگ کر لیلتے ہیں یہ چاہیئے حمارت خیال آپ کے لحاظ سے کون سی قمت بیس تھی عمران خان صاحب کی یا نون لیگ تھی بائی نون لیگ کی قمت بیس تھی چلیں شکریہ تینکیو اسلام علیکم والیکم کیا نام اگرامی آپ کا محمد شفاق ماشاءاللہ سے کتنی عمر ہوگی آپ چالی سال تھوڑا انچا بول لیں چالی سال چالی سال ہو چکے ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا بہت ساری گورنمنٹ صاحب نے دیکھی ہوگی سو پچھلی گورنمنٹ جو گزریہ عمران خان صاحب کی اور ابھی کرنڈلی ماشاءاللہ شباز شریف صاحب ہیں تو کون سی گورنمنٹ آپ زیادہ پسند کرتے ہیں خان صاحب کی خان صاحب کو کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ مہنگائی کیا خان صاحب پرونچہ بول لیں نا آواز نیار سے یار وہ بین الاقوامی لیٹر ہے بہت اچھا لیٹر ہے بین الاقوامی کیسے پاکستان کا لیٹر ہے نہیں پوری دنیا کا لیٹر ہے پوری دنیا کا کیسے لیٹر ہوگی اتنی ساری بکائی کہ اس نے گئی ایک سو چالیس تھا اب دو سو اسی چارس ہو گیا تو اب یہ کر دے نا دو سرگوڑا وہ کیسے کر دے اتنی مہنگائی کر گئی ہے خان وہ کیسے کر سکتے ہیں ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے پچھلی دفعہ کسے ووٹ دیا تھا میں نے خان جی نو لیک کو اس بار کسے ووٹ دیں گے خان صاحب خان صاحب خان صاحب زندہ وہاں اسلام علیکم آپ کے نام اکرامی روشن علی روشن علی صاحب اسلام علیکم ماشاءاللہ سے آپ کی کافی عمر ہو چکی ہے تو پچھلی دفعہ بھی آپ نے کسی کو ووٹ دی ہوگا آگے بھی کسے دینے والے ہیں تو یہ بتائی گا کہ پچھلی دفعہ کی حکومت کیسی تھی اور آگے آنے والی حکومت جو شباز صریف کی وہ کیسی ہے پچھلی اچھی تھی اب کیا علی کا کوئی پتہ نہیں پچھلی حکومت نے تو سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے مہنگائی کی ہے مگر کام تو اچھے کی ہے کون سا کام اچھا کر دیوں سارے کام اچھے ہیں سارے کام اچھے کر دی تو نواز صاحب نے بھی حکومت کی کافی سارے انہوں نے بھی کام کیا تو اس بار شباز صاحب آیا تو کیا امید ہے اس سے دیکھو اب کیا امید رکھتے ہیں پچھلی دفعہ کسے ووٹ دیا تھا اس بار کسے ووٹ دو اب کیا کیا نام ہے آپ کا عبدالجبار عبدالجبار بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ سے کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر تیس سال بھائی تیس سال عمر ہے آپ نے بہت سارے ایکسپیرنس بھی کی ہوگا اور ماشاءاللہ سے پچھلی حکومتیں بھی آپ نے دیکھی ہوگی ابھی کرنڈلی جو حکومت گزری ہے وہ بھی دیکھی ہوگی اور ابھی کرنڈلی جو چل رہی ہے وہ بھی دیکھی ہوگی سو عمران خان صاحب کی حکومت بھی آپ نے دیکھی ہے تو وہ شباز صاحب کی بھی اور دونوں میں سے آپ کو کون سے حکومت بہتر لگتی ہے حکومت بہتر ہے تو عمران خان کی گئی ہے وہ کیسے ہمارے کاروبار کے لیے عمران خان کی حکومت زبزدہ گئی ہے باقی جو آگے غریب گرب ہے نا اس کے واسے شباز شریف کی قومت صحیح رہی لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بہت زیادہ مہنگائی کیا جو مہنگائی عالمی منڈی میں مہنگائی ہیں عمران خان نے نہیں کی ٹوٹل مہنگائی ایسی ہی ہے پچھلی دفعہ کسے ووٹ دیا تھا آپ میں نے پچھلی بار دیا تھا نون لینک کو ووٹ اس بار کسے دیں گے اس بار بھی انشاءاللہ نون لینک کو دوں گا خیل ہو گیا موسیقی